بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا مزبان سید آصف علی ایک نئے پرامل کے ساتھ ایک نئے گیس کے ساتھ حضرت خدمت ہے اور کوششی کریں گے جس ہم مقسم مسائل پر بات کرتے ہیں اور اس ملکم در جو بھی ورکنگ ہو رہی ہے اس کی پراغرس اور اس کی ڈیوریمنٹ پر بات کرتے ہیں آج ہمارے میمان ہیں اور اسیس پاکستانی شہزاد احمد صاحب جو کہ ایم ڈی ہیں ٹیرز سمارٹ ہوم کے شہزاد احمد صاحب جی والاکم السلام شہزاد احمد صاحب میں اپنا سفر بتائی گا کہ آپ کو یہاں آنا کیسے ہوگا جی آسف صاحب بہت شکریہ آپ کا جس طرح سے آپ نے انٹروڈیوز کروایا ہماری کمپنی پچھلے پندرہ سال سے یوکے کے اندر ڈیوریمنٹس کر رہی ہے ہم وہاں پہ گھر بناتے ہیں پلس ہماری کمپنی کے ہوتل چین ہے ہمارے ایٹین ہوتل ہیں جو کہ ہمارے برینڈ سے چل رہے ہیں پاکستان نے ہمیں پاکستان میں ایڈکیٹ کیا پاکستان نے ہمیں عزت دی اور ہم نے پاکستان کی اندر رہتے ہوئے اس کے بعد پاکستان سے باہر جا کے ایک اچھی ساکھ کے ساتھ بزنس کیا ہے اور اچھا بزنس کیا بہت عرصے سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر آئیں اور اس ملک کو کچھ ریڈرن بیک کریں ماشاءاللہ جو کچھ ملک نے ہمیں دیا ہے اس کا جو ہم سے ہو سکتا ہوا ہم اس کا ریڈرن بیک ملک کو دیں تو تقریباً دو سال پہلے ہم نے فیصلہ کیا اور ہم پاکستان میں آئے ہم پاکستان میں ایز این انویسٹر اور ایز ڈیویلپر آئے ہیں اور پلس ہم اپنی ہوتل چینج وہ یہاں پہ لے کے آئے ہیں ہمیں ہماری کمپنی کو پندرہ سال سے ڈیویلپمنٹ کا تجربہ ہے یوکے کے اندر ڈیفرنٹ پراپٹیز بنانے کا پوری دنیا میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے اندر بہت ساری انویشن ہو رہی ہے بہت ساری چیزیں جو کہ جو لوکل کلائمیٹ ہوتا ہے اس کے مطابق کنسٹرکشن کو چینج کیا جاتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ اڈاپٹ کیا جاتا ہے انفرچنٹلی جب بھی ہم پاکسن آکے دیکھتے تھے تو افسوس ہی ہوتا تھا کہ یہاں پہ جس طرح سے پرانے پیٹرن پہ چیزیں چلی آ رہی ہیں اسی طرح سے چل رہی ہیں جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر پوری دنیا میں اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آتے ہیں اپنی انویسمنٹ لے کے آتے ہیں اور جس سٹینڈرڈ کی کنسٹرکشن جس طرح کے گھر پوری دنیا میں لوگ بنا رہے ہیں وہ اس طرح کی وہی سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہم یہاں پہ پاکستان میں دیں ایک ہم سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ گھر کی کنسٹرکشن کس طرح سے ہونی چاہیے اور اس کو گھر کو زیادہ سے زیادہ آپ کے لئے کمفرٹیبل ہونا چاہیے ہمارے ہاں انفرچنیٹلی جو گھر بنائے جاتے ہیں اس میں جو دیکھنے والی چیزیں ان کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے بہت مہنگی ٹائلیں لگا لی جاتی ہیں بہت ایسی چیزیں جس سے کہ پتا چلے کہ یہ بہت پیسہ لگایا گیا اس گھر کے اوپر وہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے جبکہ کہ اصل میں جو گھر کا مقصد ہے وہ آپ کا لیونگ کمفرٹ ہے ہم نے اپنے گھروں کو خوبصورت تو بنایا ہے ان کا ڈیزائن اچھے بنائی ہے لیکن اصل جو ہمارا زور ہے وہ اس کے لیونگ کمفرٹ کے اوپر ہے ہم ان کے اندر انسولیشنز کر رہے ہیں ہم ان کے اندر ڈبل گیس ونڈوز لگا رہے ہیں اور وہ سارے کام جو کہ باہر پوری دنیا میں لوگ اپنے گھروں کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے کرتے ہیں وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں اور ہم ایک بنا کے دے رہے ہیں سیزاد صاحب آپ نے جو جگہ چنیا جو علاقہ چنیا ہے آپ ہمارے ناظر میں پہلے تو یہ بتائیں کہ عام گھر میں اور سمارٹ ہومز میں کیا فرق ہوتا ہے جی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لیونگ کمفرٹ جو ہے نا ہماری ہمارا سارا فوکس لیونگ کمفرٹ کے اوپر ہے جو ایک عام گھر ہے اس میں اس کے ڈیزائن سے لے کے اس کی کنسٹرکشن ٹیکنیکس پہ اور اس کی کمپلیشن تک جو ایک عام بندہ گھر بنانے والا جو ہے اس کو بہت تھوڑا پتا ہوتا ہے کنسٹرکشن کے بارے میں اس کی ٹیکنیکس کے بارے میں یہ بیسکلی بہت پروفیشنل کام ہے اور بہت اسٹیبلشد پروفیشنل کام ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے ملکو صحیح لیکن یہاں پہ جو پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ بہت تھوڑی لی جاتی ہے اور یہاں پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ انڈویجول گھر بنانے والے کے لیے افورڈ کرنا مشکل ہے ملکو صحیح کہ اچھا آرکیٹیٹ اچھے بلڈرز اور اچھے ڈیزائنرز جو ہیں وہ اتنا زیادہ کسٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہر پندہ افورڈ نہیں کر سکتا اور ایک گھر بنانے والا ہم نے اسی لیے پوری کمیونٹی ڈیویلپ کی ہے ایک پوری کمیونٹی میں ہم تین سو اونیس گھر بنا رہے ہیں اس کمیونٹی کی وجہ سے اس کمیونٹی کو ڈیویلپ کرنے کی وجہ سے اس کے والم کی وجہ سے ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں اس کا اچھا ڈیزائن بنائیں اس کے لئے اچھے بلڈرز چوز کریں اور اس کے اندر وہ ساری فیسیلٹیز دیں جو کہ جو گھر کا کامفرٹ آپ کو دے یعنی جب بلگ کنسکشن افزید اور کاسٹ کم ہو جاتی ہے جی اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے وہ چیزیں جو پروفیشنل جو آپ کو پروفیشنل ایڈوائز چاہیے ہوتی ہے جو پروفیشنلزم آپ کو چاہیے ہوتا ہے گھر کو بنانے میں جو کہ اس کے بعد آپ نے اگلے پچیس تیس سال تک اس گھر کو انجوائے کرنا ہوئی تو جو اس کی ڈیزائننگ اور جو اس کے بنانے میں جو ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہیں وہ بلک کی وجہ سے ایک عام بندہ بھی افورڈ کر سکتا ہے بلک میں بنانے کی وجہ سے دیکھنے سمارٹ ہومز جو ہے وہ یہ سمارٹ ہومز کا جس طرح آپ نے سیسن کیا تھا عام گھر جو ہے اس میں آپ بس گھر بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد بس اس میں رہ رہ رہے ہوتے ہیں ہر گھر بندے کو جو یہاں پر ایکسپیرینس اس کا سمارٹ ہومی ایک ایسا ہے ایک ایسا گھر ہے جو کہ ہر وقت آپ کی کنٹرول میں ہے اس گھر کی اپلوائنسی اس کی سیکیورٹی اس کی اس کے جو فیچر ہیں وہ ہر وقت آپ کی کنٹرول میں آپ اسے باہر ہیں discussed ملک سے باہر ہیں بڑی بات آپ کا پورا گھر آپ کے کنٹرول میں ہے اس کی یوتیلٹیز کنیکشن اس کی ہر چیز جو ہے آپ کے کنٹرول میں ہے ملکو ٹھیک اور کمفرٹیبل جی اور کمفرٹیبل ہے کیا ایک سا اس کو گھر میں کیا ملتا ہے جو آپ کے دنس کون اور بہت سی ایسی باتیں جو خواب ہوتا ہے دیکھیں صرف اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ گھروں کی جو چھت ہے اس کو فلی انسولیٹ کر رہے ہیں اس کی جو اوٹر والز ان کو فلی انسولیٹ کر رہے ہیں ان کے اندر ڈبل گیز ونڈوز لگا رہے ہیں صرف یہ دو کام کرنے سے آپ کا گھر جو ہے وہ انسولیٹ ہو جاتا ہے جب آپ کا گھر انسولیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ریکرنگ چارجز ہیں جو بجلی کے چارجز آپ پورے گھر میں ایک ایسی یا دو ایسی چلاتے ہیں اور گھر آپ کا پورا کمفرٹیبلی ٹھڈا رہتا ہے بلکر صحیح جبکہ جو دوسرے گھر ہیں اس میں آپ جیسے آپ کی بجلی جاتی ہے یا آپ کی چوف کرتے ہیں اسی کو اگدام سے پورا کمرا پھر سے گرم ہو جاتا ہے اس میں آپ کا پورا گھر ٹھڈا رہتا ہے انسولیشن سب سے بڑا فائدہ یہ ہے انسولیشن کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے جو بعد کے جو چارجز ہیں جو آپ کی فیول چارجز ہیں جو انرجی چارجز ہیں وہ بہت کام ہو جاتے ہیں بلکر آپ جب اس ملک میں آئے اس ملک کے حالات تو کچھ پہلے پتا تھے انڈر ہنڈ ورکل کرنے پڑے گی اصل میں پاکستان آنے کا اور پاکستان میں کام کرنے کا ہم کئی سالوں سے سوچ رہے تھے کئی دفعہ ہم صرف اس در کی وجہ سے رک گئے تھے کہ پاکستان میں جا کے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ تجربات ہوئے ہیں کہ خواری ہوگی اور ریٹ ٹیپیزم کی وجہ سے پرابلمز آئیں گی لاؤس ہوگا جو دوسرے لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو دو تین دفعہ ہم رک گئے اس وجہ سے لیکن پھر ہم نے اس دفعہ حمد کر کے تقریبا دو سال پہلے ہم حمد کر کے then I shifted from UK with my family for this project کے اس دفعہ جو بھی ہو ہم نے یہ کام کرنا ہے شیزا صاحب ہم نے بڑا اچھا قدم اٹھایا بڑا اچھا بیڑا اٹھایا اصلا میں خوب دلتا ہوں اپنے عرص پاکستان کو باہر بیٹھیں اور ہماری آواز سنیں اور آواز تحصیل دیکھ رہے ہیں یہ ملک بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ کربشن ہوگی لیکن وہ اتنی ہیں جیتے ہیں ہم اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں یہیں پہ موڈر پولیس ہے یہیں پہ اور ایسے ادار ہیں ایدی یہیں پہ ہے شوکت خانم یہیں پہ ہے شیبہ یہ پہ ہے میں کتنے ہی ادارے آپ کو گناہ دوں جو اس ملک کی ریوٹ کی ہڈی ہیں اور جو کام کرتے ہیں اور دنیا دیکھتے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں ایدی کی پسال آپ کے سامنے موجود ہے جیتے بڑی امرین سرسو چلا رہا ہے دنیا میں کئی اور کم ہی ندر آگی تو یہ ملک بہت خوبصورت ہے جو اگر ایک کا دکہ اس طرح بھی باقیات ہوتے ہیں تو دیسے شیزادہ احمد صاحب نے احمد کی اپنا حسابہ لیا بڑھایا اور ان کے دوسروں میں ان کی حسابہ بڑھا گیا ان کی فیمین کا حسابہ بڑھا گیا تو اس ملک میں آئیں انویسٹ کریں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک کوئی مضبوط کریں تو آپ کو امران حسابہ کہ جو مخصص سکیمیں جو بائیس بیس فری دوہزار بیس سنوے نے شروع کی کہ ایمزی سکیم جاری کی ہائی ریز بلنگ شروع کی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بہت بہت اچھی انہوں نے سکیمیں شروع کی ہیں اور اس کے وجہ سے پاکستان میں جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے اس میں بہت ترقی ہوئی ہے بلکہ میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ پروفارمنگ سیکٹر جو ہے وہ کنسٹرکشن سیکٹر ایسی بلکل ایسی اور اس میں اور سپیشلی جو انہوں نے ہائی رائز کا جلاؤ کیا ہے جو کہ خامخواہ کی رسٹرکشن تھی پاکستان میں پاکستان کے بلڈنگ کورڈ میں خامخواہ کی یہ رسٹرکشن بنائی گئی تھی اب ساری دنیا میں جگہ کی کمی کی وجہ سے ہائی رائز بلڈنگ کی طرف ہی کمی نام ہو تو زرخز میں انتباہ ہو جاتی ہے جا تو بہت اچھا ہے بہت اچھا یہ ہماری جو ہمارے جو ویلاز ہیں جو ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر تو زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ہی ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ٹھیک ہے اور آئی ووڈ سے کہ ہم انشاءاللہ تعالی اس میں کوالیٹی پروڈیوس کر رہے ہیں اور اوورسیز پاکستانی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں وی بوہت ہار سرونگ ٹو آر کنٹری آپ کا امیہ پروڈیس ہے بہت اچھا پروڈیس ہے دنیا کا چھوڑیسوں پروڈیس ہے سی ڈی ہے سمارٹ سی ڈی تو اس کی خوبیوں جو سنگا پر میں آپ دیکھیں گے لازمی اس کی کچھ بیان کر ہمارے نازگی لئے چونکہ لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ ہاتھ میں پیسہ پکڑے بیٹھن ہیں کہاں لگائیں کیپٹل سمارٹ سیٹی پاکستان کا پہلا سمارٹ سیٹی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کچھ عرصے کے بعد آئی فولی بلیو اندیس کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں کی جو پرائسز ہیں وہ اسلام آباد کے جو مین سیکٹرز ہیں ان سے بڑھ جائیں گی کیونکہ وہ شہر جتنی فیسیلٹیز جو سیوک فیسیلٹیز پروائیڈ کر رہا ہے وہ ایون اسلام آباد کے مین سیکٹرز میں بھی ایویلیبل نہیں ہے جو سیکیورٹی جو روڈ انفرسٹرکچر جو پبلک سیکٹر انفرسٹرکچر جو یوٹیلٹیز کا کی سمارٹ انفرسٹرکچر وہ آفر کر رہے ہیں کچھ سال کے اندر جب یہ سارا کچھ آن گراؤنڈ ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو ایوی باڈی وڈ لاف تو گو تو گو ان لیو انفرسٹرکچر سیزار صاحب ہمارے ناظروں نے یہ بھی بتائی کہ آم تو یہاں جو پروپو گناہ کیا جاتے ہو کہتے ہیں کہ یہ امراض خان صاحب نے بلیک منی کو اجازت دے جتاں دل ننیشکنے جب بھی کسی بھی جگہ پہ بلیک منی آئی گی تو لازم بہتر نقاص پیدا کرتی ہے لیکن ہم یہ سمیتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں یہ بلیک منی نہیں ہے یہ آنڈاکومنٹی منی ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ ورلڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس کے پاس صرف ایک طریقہ ہے آپ پوری آپ دبائی کو دیکھ لیں آپ ایون امریکہ کو دیکھ لیں دس از دی آنلی وے کہ آپ بجائے اس کے کہ پیبلر اکانومی رن ہوتی رہے اور آپ کوئی راستہ نہ دیں اس پیسے کو مین سٹریم میں آنے کا آپ اس کو چینلائز کر دیں بلکل ٹھیک وہ اس سارا پیسہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو چینلائز نہیں کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا وہ تو اس کے ساتھ پیبلر اکانومی رنگ کر رہی رنگ کر رہی بلکل ٹھیک کومنٹ اور جو اس کومنٹ نے بہت اچھا کیا یہ اس سے پیچھے بھی انہوں نے کیا اس کومنٹ نے بہت اچھا کیا کہ آپ چینل دیں اس پیسے کو نارمل وائٹ منی کے اندر آنے کا اس سے ملک کا انفرسٹرکچر بنتا ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے جس ملک نے بھی ترقی کی ہے وہ صرف اس بنیاد کے اوپر ہی کی ہے کہ انہوں نے کسی بھی طرح کا جو پیسہ تھا اس کو چینلائز کیا اور اس کو وائٹ منی کے اندر لے کے آئے تب ہی ملک کا انفرسٹرکچر بنتا ہے تب ہی ملک ترقی کرتا ہے شہزاد احمد صاحب جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ میں خود بہتا ڈا رہا تھا خوف زیادہ تھا اس ملک کے اندر انیویشنی کرنے کے لئے ہمارے اور سیز پاکستانی کوئی دیوبرانی ملک رہ رہے ہیں ان کو آپ بتائیں کہ اس ملک کے اندر احلات اب بہت اچھی ہیں ضرب عذب اور ضرب مومن کے بعد جو فاز و پاکستانی ایکسیسر کی اس سے احلات بہت بہتر ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی آپ کو خوف ڈر ہو تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گا دیکھیں میں خود ملک سے باہر جب رہتا رہا ہوں تو ملک کے ساتھ رابطہ صرف میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے جو کچھ ہم ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں صرف وہی نظر آ رہا ہوتا ہے انفرچنٹلی میڈیا کا میڈیا کا رول ہی اس طرح کا ہے کہ جو فلیشنگ نیوز ہوگی اس کو وہ چلاتے ہیں اور عام طور پر فلیشنگ نیوز جو ہے وہ نیگٹیو ہوتی ہیں بہت تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ پوزیٹیو نیوز آپ کو فلیشنگ نیوز کے طور پر ملے اتنی بڑی آبادی کے اندر کہیں پہ چھوٹے موٹے کوئی واقعات ہو جانا حادثے ہو جانا یا کرپشن کے کوئی معاملات ہو جانا اتنی بڑی ایکانومی کے اندر کہیں پہ چھوٹی موٹے کرپشن کا بھی ہو جانا یہ اگر آپ انبائسٹ دیکھیں تو ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے لیکن ساری دنیا میں اس کو لیبل نہیں کیا جاتا اس کنٹری کو کرپشن کے لیے یا ان حادثات کے لیے یا ان مال پریکٹسز کے لیے اس ملکک لیبل نہیں کیا جاتا اس ایک دو واقعات کی بنیاد پہ شہزاد صاحب گستگو سلطہ جا رہے ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں ایک وقعہ کی طرف ناظرین کنیمت جائے گا stay with us وقعہ کو دوبارہ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شہزاد احمد صاحب جو کہ ٹریول سمارٹ ہون کے امڈی ہیں اور اور چیز پاکستانی ہیں لیکن اس وقت اس ملک کے اندر انویسٹ کر کے انہوں نے لوگوں کو پتایا کہ ملک بڑا پور امن ہے اور یہاں پہ آگے گرہ کم کام کریں گے تو نہ صرف اپنے بچوں کی ترقی بلکہ اس ملک کی ترقی کو بھی اہم رضا کریں گے شہزاد احمد صاحب گستگو سلطہ وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ضرب عزب اور ضرب مومن کے بعد کیا سوچہ رہی جی میں جتنے ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں میں ان کو ایک کلیر لی کلیر میسج یہ دینا چاہتا ہوں پاکستان میں نیشنل میڈیا کے اوپر وہ اس سوسائٹی کا ریپریزنٹیشن نہیں ہے پاکستان میں ہر چیز نارمل ہے بلکہ ایکسٹر نارمل ہے بیکاوز جس طرح کا مزاج ہے ہمارے لوگوں کا ہم لوگ چھوٹی موٹی جیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اس وجہ سے یہاں پہ زندگی بالکل نارمل ہے کچھ مشکلات جو بندہ باہر سے آتا ہے وہ کافی حد تک ڈرہ ہوا ہوتا ہے اس کو اس نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں سے کہ اس کے ساتھ یہ دھوکہ ہو گیا اور یہ فراڈ ہو گیا اس طرح کی چیزیں آپ اگر طریقے سے پہلے آ کے سروے کریں اپنی اپرچونٹیز دیکھیں اور پھر اس کے بعد کہیں پہ انویسمنٹ کریں یا کوئی کام کریں یہاں پہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آپ کو کچھ مشکلات آئیں گی تو آپ بلکل بہت اچھی طرح سے یہاں پہ سیٹل ہو سکتے ہیں میں خود شفٹ ہوا ہوں یوکے سے یہاں پر اور الحمدللہ میں یوکے سے بہت بہتر زندگی گزار ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہیں چونکہ میں پھر کوئی بات کروں اپنے اور سیز پاکستانی کی جو بینوں میں ملک ہمارا دوست در آجائیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے یہاں پر آئیں گے تو ایجوکیشن کا شاید وہ سٹینڈر نہیں ہے ہیلتھ کا شاید بہت سمجھتے ہیں لیکن میں خود جانتا ہوں اور آپ بھی اس وقت چکے اس ملک میں آ چکے ہیں تو اس ملک کے اندر ہیلتھ سٹینڈر ہی اسی طرح یہ ہے جیسے بہت سے بڑے ہسپیڈر ہیں جن کا نام دینے میں مجھے کوئی ہردنی ہے شفاہ انٹرنیوشن کائزہ ہسپیڈر ہیں اور بہت سے ہسپیڈر ہیں جو اس وقت اچھی سورتیں ہیلتھ کے واضح دیر ہیں اسی طرح ایجوکیشن کے لئے سے بڑے اچھے اچھے ادار ہیں جو بلکل آن لائن اور بڑے اچھی تعلیم دے رہے ہیں آپ کو وہ طرح فیل دیں ہوں گا کہ آپ پاکستان میں یا بیرون میں ملکہ ہیں تو آپ کیا کہہ دیں گے شزاہ صاحب جی میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ فسیلٹی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہ فری ہیلتھ سرویسز این ایچ ایس وغیرہ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں مجھے خود پتہ ہے بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں جو کہ ایمرجنسی ہیلتھ سرویسز کے لئے پاکستان آتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کا بہت اچھا علاج ہو جاتا ہے اور فوراں ہو جاتا ہے ان کو چھے چھے مہینے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور ایجوکیشن کی جہاں تک بات ہے ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ ان کنٹریز میں اچھی ہے لیکن جو بیسک ایجوکیشن ہے ای لائیول تک کی وہ اس ملک میں زیادہ اچھی ہے پاکستان میں زیادہ اچھی ہے اور پھر آپ خود آپ کے پاس چوئیس ہے بہت زیادہ آپ بہت ایفورڈیبل پرائیس پہ اچھی جگہ پہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں سیزا یہ بھی ہمیں بتا ہے کہ کنسٹرکن کا شعبہ بیلنگ کا شعبہ اور اس کے متعلقات تقریباً چالی سے زیادہ اس کے بزنس ہیں وہ اس وقت ملک کی کیا خدمت کرنا اور کیسے اس کو بہتر کیا جازت کرنا دیکھیں یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کسی بھی ملک میں اگر ایکانومی کا پہیہ اپنے چلانا ہے تو گورنمنٹ کے پاس آسان ترین حل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پبلک سیکٹر کے پروجیکٹ شروع کر دیتی ہے جس سے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری موو کرنا شروع کر دیتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ اگر چالیس انڈسٹری اس کے ساتھ اس کے ساتھ تو جب کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے تو اس کے ساتھ وہ ساری کی ساری انڈسٹری چلنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے لوگوں کو جب دو دو تین تین چار چار سال کے لیے ایک ڈیفنیٹ روزگار نظر آتا ہے تو اس کے بعد وہ سپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں ان کی سپینڈنگ سے پوری سوسائٹی کا جو ایکانومی ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی نئی چیز ہو پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش موڈل ہے کہ اگر آپ نے کسی ملک کی ایکانومی کو موو کرنا ہے تو آپ اس کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو موو کر دیں ایکانومی موو ہو جاتی ہے شہر صاحب یہ بتائیں کہ اگر ایک مندہ بحث جاتا ہے تو لازم ہے تو اسے پرسیز نہیں کرنی ہے تو پرسیز نہیں کے لئے کیا پیرامیٹر کو کاؤنٹ کرے کہ وہاں پہ آپ کی اچھی پرسیز نہیں خوش کے جیسے آپ کا اپنا بڑا اچھا سمارٹ فون جو ہے اس کے بارے میں کچھ پتائی گئے دیکھئے ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسا معاشرہ جو بھی مرے اوورسیز پاکستانی باہر ہیں وہ بھی اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں آپ جو اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی یہ اپنی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ سے پہلے اپنی پوری تحقیق کریں بالکل ٹھیک اگر پراپرٹی میں انویسٹ کرنا ہے تو اس انویسٹر کے ساتھ اس پروجیکٹ میں انویسٹ کریں جس کے ڈیویلپر کا پچھلا پورا ٹریک ریکارڈ ہو اگر کسی پروجیکٹ نے مجھ سے کچھ ہمارے جو ہمارے کسٹمر بھی ہیں کلائنٹ وہ اکثر انہوں نے کوسٹن بھی کیا کہ ہم پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کیا ہے یہ عام کوسٹن ہماری انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کیا ہے تو میں ان کو بالکل کلیر یہ آنسر دیتا ہوں کہ ان کے انویسٹمنٹ کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی جو ہے کوئی بندہ ان کو انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی نہیں دے سکتا انویسٹمنٹ کو سیکیور کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آپ کی انویسٹمنٹ اس وقت سیکیور ہوگی جب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اگر کسی ڈیویلپر نے دس پروجیکٹ پہلے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں اور اچھے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں تو دیر آر مور چانسز کہ وہ جو الیونتھ پروجیکٹ ہے جس میں کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی وہ ڈیلیور کرے گا اور ٹائم کے اوپر کرے گا لیکن اگر آپ صرف زیادہ منافع کے لالج میں یا جو ترگیبات مختلف ڈیویلپر دے رہے ہوتے ہیں اس کی طرف یعنی زیادہ منافع کے ساتھ نہیں یا بھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ ڈیویلپر کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیا ہے اور آپ انویسٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ہوگا اس میں یا آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ زیادہ منافع کے لیے یا وقتی منافع کے لیے دونہ صورت میں بڑا نقصان دے ہو سکتا ہے لیکن آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت جو پیسے بہت پڑے ہیں اسپیشلی یوکے کی بات کردیں اور یورپ کی بات کردیں وہ بینکوں میں پڑے ہیں تو چونکہ ہم الحمدللہ مسلمان اور اسلامی ملک کے اندر درام کردیں تو اگر وہ پیسہ سوز کی مادم انکو اکرہ دے گہا ہے تو اس کی نسبت کہیں جیدہ فارٹی، تھارٹی، فارٹی پرسٹ دیا ہے یہ آپ کو دے سکتی ہے اس پہ آپ کیا کہتے ہیں اس پہ لوگوں کو تعریف دیں کہ وہ بجائے پیسہ سوز کی ساتھ کرنے کے آپ ڈیریکٹ ڈنویشنل کردیں دیکھیں پوری دنیا میں جس کے پاس بھی فالتو پیسہ ہوتا ہے دو کیٹگریز ہیں ایک ہیں جو کہ میڈل رینج کے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ پیسہ فالتو ہوتا ہے جو ان کی بچت ہوتی ہے چھوٹی بچتیں جو ہوتی ہیں اور کچھ لوتے ہیں جو کہ بڑے بزنسمن ہوتے ہیں جن کے پاس بلک میں پیسہ جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے ان کو جو بڑے بزنسمن ان کو تو آپ نکال دیں آپ عام بندے کی پاس کریں جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے چھوٹی انویسمنٹ ہے چھوٹی انویسمنٹ جو ہوتی ہے اس کو اس کا بہترین طریقہ اس کو انویسٹ کرنے کا ریل سٹیٹ ہے کیونکہ آپ نے وہ بندہ ایکٹیو انویسمنٹ نہیں کر سکتا وہ اتنی تھوڑا پیسے ہوتے ہیں کہ اس سے کیونے آپ بزنس نہیں شروع کر سکتے اس سے کوئی بہت بڑی آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کی انویسمنٹ ہوتی ہے اس کا بہترین آپ کو ریٹرن جو ہے اور جس کی سیفٹی اور ریٹرن دونوں چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو ریل سٹیٹ میں ملتی ہے ریل سٹیٹ میں صرف آپ کے دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ صحیح جگہ پہ انویسٹ کریں ایسے ڈیویلپر کے پاس انویسٹ کریں جس کا پچھلا ٹریک ریکارڈ ہو اس نے ڈیویلپ کیے ہوئے پروجیکٹ اور ڈیلیور کیے ہوئے ہوں تو وہ آپ کا وہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور کرے گا وہ آپ کی سیفٹی ہوتی ہے پلس آپ اس کے اندر جب انویسٹ کرتے ہیں تو جتنی تیزی سے انویسٹمنٹ میں جو کیپٹل گین ہوتی ہے جو کہ پرابٹی کی پرائس بڑھتی ہے اور آپ کا ایک تو پیسے آپ کے سیکیور ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کہنی جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سلسل بڑھ رہے ہوتے ہیں سود کی نسبت بہت زیادہ بڑھ رہے ہوتے ہیں یعنی حلال منافع جی حلال منافع اور بہت زیادہ وہ کیپٹل گین اس میں ہو رہی ہوتی ہے پرابٹی کی پرائس بڑھنے کی وجہ سے آپ موجودہ کامل کے بارے میں بتائیں گے چونکہ ان کا پتچیس سن یوم تصیدی میں منایا گیا اور تین سال تک مہممی کو ان کو آ رہے ہیں تو گورنٹ کیسی جا رہی ہے اور اسپیشلی آپ کے شعبے کے حوالے سے کیسی ورکن کاری ہے ہمارے شعبے کے حوالے سے تو بہت اچھی جا رہی ہے فیسلیٹیز اس میں انہوں نے کریئٹ کی ہیں اور بھی کر رہے ہیں اور آئی ہوب کے جو ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو ریل سٹیٹ سیکٹر جو ہے اس میں جو بوم آیا ہے یہ اسی طرح سے انشاءاللہ آگے کانٹینیو رہے گا کیونکہ آپ جو انیشل مومنٹم ہوتا ہے اس کو توڑنا مین کام ہوتا ہے جب وہ اس کے بعد پڑتا ہے تو وہ خود بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ خود چل رہے ہیں یعنی آپ یہ کہنا چاہتا ہے کہ منی سرکولیشن جیتنی اچھی ہوگی اسی طرح روزگاہ بڑھے گا اور پچاس دا گھروں کا جو خواب ہے وزیعظم پاکستان عمران ہان کا اور ایک ناک نوکلی ایک روڑ نوکلی کا پورا ہو جائے گا اس کے قریب ٹارکٹ پون جائے گا میں چونکہ فنانشل ایکسپرٹ نہیں ہوں اس کے بارے میں تو نہیں حالات کے تناظر میں یہ آئی وڈ سے کہ یہ پولیٹیکل ٹھیک ہو ٹھیک ہو پہنگ جیسے ایکٹریٹی ہو رہی ہیں اس کو ملک کے اندر وہ لازم بات ہے کہ اچھی ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے اچھی ڈیویلومنٹ ہو رہی ہے بلکل ہو رہی ہے اب ہمیں یہ بتائی کہ جو بریڈن میں ملک پاکستانی آتے ہیں یہاں سے وہ ایف بی آر ان کو بڑا تعم کرتا ہے قسم ان لے بڑا تعم کرتا ہے تو آپ کا یہ شبہ کنسلٹن کا اس میں کوئی واسطہ پڑا ایف بی آر سے ٹیکسز کے حالے سے نہیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ کلیر اپنے بکس کلیر رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا چونکہ ایک بڑا اتراز بہت عرصہ پہلے سے آ رہا ہے کہ ڈبل ٹیکسیشن چونکہ آپ وہاں پہ بھی ٹیکس پی کرتے ہیں اور پھر ہم بھی آکر ٹیکس پی کریں پاکستان کی امریکہ کے ساتھ بھی اور یوکے کے ساتھ بھی ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے جو ٹیکس جس انکم کے اوپر ٹیکس وہاں پہ پہ کیا جاتا ہے اس میں یہاں پہ ٹیکس نہیں ہوتا اور سپیشلی ابھی اس گورنمنٹ نے ریسنٹلی جو روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ انٹرڈیوز کیے ہیں وہ بہت زبردست چیز ہے آپ اپنی جتنی بچت ہے اس کو آپ پاکستان میں اپنا اکاؤنٹ کھولیں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ اور اس کو اس میں کنورٹ کر دیں اس کی آن لائن ایسیس آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اس کو بالکل ایسے ہی اپریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی بندہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنا اکاؤنٹ اپریٹ کرتا ہے یہ ایک بہت زبردست چیز ہے اور اسی روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کو وہ لنک کیا ہے انہوں نے یہاں پہ لوکل انویسٹمنٹس کے ساتھ شیزاز آبن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی اٹیلز سمارٹ ہوسیز کے حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے ہیں لیکن ہم یہ بھی ان سے پوچھنا جائیں گے کہ ان کا محلے وکو کیا ہے اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے تو اس کو کیا کیا محلے وکو آپ کی سپورٹ کرے گا آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کے نظیق کیا کیا سوالتے ہیں کیپیٹل سمارٹ سٹی کی لوکیشن بہت آئیڈیل ہے ان کا اپنا جو ایم ٹو موٹروے ہے اس کے اوپر ان کا اپنا انٹرچینج بن رہا ہے ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ائرپورٹ کے قریب ترین سب سے بڑی ہاؤسنگ سسائٹی ہے یہ ان کا اپنا بی آر ٹی سسٹم ہے اپنی اس کے اندر سلیکون ویلی بنا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری انٹرنل ہی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کو اس سٹی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی روزگار کے لیے بھی اور انٹرٹینمنٹ شاپنگ ان ساری چیزوں کے لیے اور ائرپورٹ سے وہ قریب ترین ہے مریت کی بات کی تو صاحب وہی بات آپ نے جو شروع میں کہی کہ حصی دیکھنے کی کسی بھی ڈیوائیٹر کی آپ کیا بتاتے ہیں کہ آپ کے جو سمارٹ سٹی کی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کیاپٹل سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہے حبیب رفیق پرائیوٹ لیمیٹڈ کا اور حبیب رفیق ایک بہت پرانا نام ہے پچھلے پینتیس سال سے پاکستان کے اندر پاور سیکٹر میں اور کنسٹرکشن سیکٹر میں حبیب رفیق کی بہت خدمات ہیں انہوں نے بہت سارے ڈیلیورڈ پروجیکٹ ان کے موجود ہیں جو کہ بہت اچھی طرح چل رہے ہیں ان کی آوسنگ سسائٹیز بہت اچھی چل رہی ہیں اور یہ تو ایک سٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے جس کو انہوں نے شروع کیا ہے اور الحمدللہ اس پر پروجیس بہت اچھی ہے اتنا نیوز میں ہائی لائٹ ہوتا نہیں ہے لیکن وہاں پہ چونکہ ہم وہاں پہ خود بھی ڈیویلپنٹ کر رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ جس تیزی سے وہاں پہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے پورے سٹی کی جو انفرسٹکچر کی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے بہت امپریسیب ہے بہت زبردست ہے شیزر صاحب ایک عام آدمی وہاں سے پریسیدنگ کرنا چاہتا ہے چونکہ آن لائن جیسے آپ نے روشن ڈیجرل اکاونٹ کی بات کی تو وہ کس طرح آپ کے ساتھ کرے گا انکٹرابنل میں کیا پریشن ہوگی اور یپنش پییمنٹ کے حال سے آپ ہمارے ناظرین کو ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ کس طرح بہتر سے اور آسانی سے انفرسٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی تو جتنی بھی آورسیز پاکستانی جو کچھ بھی انفرسٹ کرنا چاہیں جو خریدنے کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ان کو خود آنے کی مطلب اسنشل نہیں ہے جو آئیں تو بہت اچھی بات ہے کہ آ کے خود دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں ہم جس طرح جو گھر ہم بنا رہے ہیں ہم نے ان کے ابھی موڈل ہاؤس تقریباً اب تیار ہو گئے ہیں ہمارے ہم ان کے اندر دو کانٹیگریز ہم نے بنائی ہیں ایک ہے سٹینڈڈ ہاؤس اور ایک اس کا اپگریڈڈ ورشن ہے جس کے اندر بہت سارے سمارٹ فیچرز ایکسٹر سمارٹ فیچرز وغیرہ ہیں ہم خود ہم اپنے جو گھر بنا رہے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہم جو اپنے گھر بنا رہے ہیں ان کے اپر ہم انگلینڈ میں جس طرح ہم گھر بناتے ہیں تو وہاں پہ ہم ٹین ایئر کی بلٹ وارنٹی دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم جو یہ گھر بنا رہے ہیں پاکستان میں سمارٹ ہومز بنا رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہم ٹین ایئر کی بلٹ وارنٹی دے رہے ہیں یعنی کہ اس پوری کمیونٹی کو بنانے کے بعد اس کو مینج بھی ہم کریں گے اس کی یوٹیلٹیز اس کی سیکیورٹی بھی ہم مینج کریں گے اور ان گھروں کے اندر دس سال کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم ہوگی اس کے ہم ذمہ دار ہیں اس کو ٹیک کرنے کے تو ہم نے اپنے موڈل ہاؤس تقریبا ہمارے تیار ہو گئے ہم نے لوگوں کو یہ پرسو کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا سٹینڈڈ ہاؤس لیں اس کے بعد ہمارے جو موڈل ہاؤس ہے اس کو ہم اس کو ہم ایکسکلوسیف فینش اس کی جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اس کو اپگریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا تاکہ آپ بلائنڈ انویسمنٹ نہ کر رہے ہو اگر وہ اس کو از اینویسمنٹ لینا چاہے تو اگر کوئی انویسمنٹ کے طور پر اس کو لینا چاہے تو لے سکتا ہے بٹوئی ویل پریفر کے ہم ایک کمیونٹی ڈیویلپ کریں ایسے لوگ جو کہ خود اس کے اندر آ کے رہیں اپنے گھر کے طور پر اپنے سیکنڈ ہوم کے طور پر چاہے وہ پاکستان سے باہر بھی رہ رہ رہے ہوں لیکن یہاں بھی بھی ایسا گھر ان کے پاس ہو جس میں وہی سارے فیسلیٹیز ہوں جو کہ ان کو اپنے ملک سے باہر والے گھر میں شہزازہم صاحب بہت شکریہ جس طریقہ صاحب نے گھر سکو کی اسی ساتھ اپنے میزوان سید آسیرز کو اجازہ دیگا ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئے میمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھی